بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے فروٹ سے لے کر جو بڑے فروٹ ہیں درمیانے سائز کے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ جو میچور فروٹ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریبا ہر قسم کے پھل پہ اس نے اٹیک کیا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی مکمل فصل جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کی پراپر منیجمنٹ نہ کی آپ نے اس کی پراپر کیئر نہ کی تو ٹماتر کی جو پھل سنڈی ہے وہ کیا کرتی کہ انڈے یہ بلکل جو اس کے تاپ پورشنز ہوتے ہیں جو بالکل تازہ جو نکلے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک لینگ کرتی وہاں پہ انڈے دیتی اس کے بعد اسے جو لاروی سے نکلتے ہیں وہ سیدھا جو ہے وہ بور کرتی ہے ٹماتر کے اپر پورشن میں وہاں سے یہ سراخ کر کے یہ اندر جاتے ہیں اور آپ کو یہ بور نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے یہ اندر فیڈنگ کرتے ہیں اور وہ ٹماتر جو ہے وہ پھر خراب ہو کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں آپ کو گرمیت دکا سکو یہاں پہ کچھ ٹماتر جو ہے وہ بلک ایفیکٹوں کے نیچے گرے ہوئے زمین پہ وہ آلڑی انفیکٹیڈ تماٹ ہرے تو کافی ابھی بھی یہاں پہ کافی اٹیک ہے یہاں پہ ہو چکا ہے تو اس کے منیجمنٹ کا طریقہ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے فصل فلاورنگ کے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے جس وقت وہ پھول دینا شروع کر لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر آپ دو تین قسم کے سپریے اس میں سے کوئی سی بھی سپریے آپ کر لیں اس میں ایم ام ایک ٹین ہے ایک ایم ایل ایک لٹر کے حساب سے اور اس کے ل اگر آپ پروفی نفوس ہے وہ بھی ایک ایم ایل لٹر کے حساب سے کلورو فائی رفوس ہے دو ایم ایل پر لٹر کے حساب سے اگر آپ اس میں سپریے کریں گے تو پل سنڈی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے اس نقصان سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں اور اپنی فیلڈ کو بھی آپ بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب اس وقت فلاورنگ سٹیج پہ ہوتی ہے تو آپ نے اگر اس کا اٹیک چیک کرنا ہے کہ اس کے ایڈلٹ یا اس کے پتینگے جو ہے وہ فیلڈ میں آنا شروع ہو گئے نہیں تو آپ تقریباً بیس بھندے جو ہیں فیرامون ٹریپس جس کو ہم کہتے ہیں وہ فی ایکر کے حساب سے آپ فیلڈ میں لگا لیں بیس بھندے فی ایکر کے حساب سے تو آپ کو اس کے اٹیک کا ٹائم جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس وقت سے یہ شروع ہو سکتے ہیں اس کے بعد پر آپ اپنی سپریے کا پروگرام منیجمنٹ پروگرام جو ہے پر آپ وہ شروع کر سکتے ہیں